اسلام علیکم میرے چینل پہ آنے کے لیے شکریہ دن کی شروعات ہوتی ہے ایک نئے ولوگ کے ساتھ سو آج جمعہ ہے تیس اگست ہے جمعہ کی نماز عدا کرنے کے بعد ہم نکلے ہیں گھومنے کہاں جائیں گے بنے رہیے میرے ساتھ تب ہی پتہ لگے گا کہ آج ہم کہاں گئے ہیں گھومنے میرا سفر شروع ہوتا ہے میٹرو سے اور اکثر میں سٹینڈ ہو کر جاتی ہوں باہر کا ویو دیکھنے کے لیے اور اسی بہانے ویڈیو شوٹ بھی ہو جاتا ہے خیر ویو بہت اچھا سندر لگ رہا ہے اور موسم بھی سہانا اوکے یہاں میں آگئی ہوں نظام الدین میٹرو سٹیشن اس کے بعد ہم نے کیا ہے اوٹو اور پہنچ گئے ہیں ہم ہمائیوں کا مقبرا ہمائیوں ٹوم انٹری کے لیے ہم لیتے ہیں ٹکٹ جو کی فورٹی روپیز کا ہے ماتر چالیس روپے اور آن لائن اگر کریں گے تھارٹی فائیو یعنی کی پیتس روپے ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہوتی اور لائن میں لگنا پڑتا ہے تو میں آن لائن لے لیتی باٹ اٹس اوکے نو ایشو ہم نے لے لیے ہیں اور اب ہم کرتے ہیں انٹری کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور میری ٹیم آ کے جا رہی ہے فاسٹ فاسٹ اور میں آرام سے تاکہ میں اچھے اچھے سی ویڈیو کیپچر کر سکوں اور یہ ہے عیسیٰ خانز گارڈن ٹوم سو ہم پہلے عیسیٰ خان کے مقبریں جائیں گے واہ یہ کیو آر سکین کرنے کے بعد ہسٹری پتا لگ جائے گا ہسٹری پڑھنے کے بعد چاہیں ہندی میں پڑھیں یا پھر انگلش میں مگر پڑھیں ضرور تب یہ آپ کو پتہ لگے گا اس اسٹری کے بارے میں اوکے اندر انٹری کرتے ہوئے ہم اس بلوک کو آگے بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے ان بادلوں کے ساتھ موسم بھی ایک دم مٹھا ہو رہا ہے ہم بڑھ گئے ہیں مقبرے کی طرف یہاں سے میرے کوئی ایک بات پتہ لگی ہے کہ اصلی قبر نیچے ہے یہ صرف نقشہ بنا دیا ہے تاکہ ان کی بے عدبی نہ ہو موسم اچھے ہونے کی وجہ سے یہ نظارہ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے گھنے گھنے بادل کے پیچھے سورج کی کرنے اور یہاں ہمارے ساتھ ہی سب ہی بیزی ہیں فوٹو شوٹ کرنے میں ویڈیو شوٹ کرنے میں ریلز اپلوڈ کرنے میں اور میں بلوک بنانے میں اس بلوک کا آنند لیتا ہوئے ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور یہاں دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے میں یہ دیکھو یہ کیا ہے اب میں دیکھتی ہوں کیا ہے یہ یہ میرے کو لگ رہا ہے شاید پہلے کبھی یہاں کواں ہوا کرتا تھا اب اس کو بن کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے موسیقی موسیقی اوکے گائز یہاں بہت دیر ہو چکے ہم لوگوں کو گھومتا ہوئے ان لوگوں کا دل نہیں بھرا ہے فوٹو شوٹ کرنے میں اور ویڈیو شوٹ کرنے میں اب ہم لوگ نکلتے ہیں ہمائیو ٹوم کی طرف موسیقی اور یہ ہے ایڈ امرت ادیان کا سمر اینویل کیو آر کو سکین کریں اپنی ٹکٹ بک کریں فری انٹری ڈیٹ رہے گی اس کی سولہ اگست سے لے کر پندرہ سپتمبر تک اور ٹائمنگ ہے دس بجے سے لے کر شام کے چھ بجے تک اس بار میں نے اس کو مس کر دیا ہے نیکس ٹائم اگر لگے گا تو انشاءاللہ ضرور جاؤں گی موسیقی اوکے اب ہم چلتے ہیں ہمائیو ٹوم کی طرف موسیقی اوکے گائز یہاں کیا ہر جگہ کہیں پہ بھی آپ گھومنے جائیں گے تو جگہ جگہ کہیں پہ ہسٹری ہوتی ضرور ہے لکھا ہوئی تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہ کس بارے میں لکھا ہے اوکے گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کا نقشہ بلکل تاج محل کی طرح لگتا ہے جب میں نے بچپن میں کبھی گھوم آتا یہ ہمائیو ٹوم اور تاج محل میرے کو دونوں سیم لگتا تھا تم ایک خود کنفیوز تھی بٹ اب نہیں ہوتی کنفیوز کیونکہ میرے کو پتہ تاج محل آگرہ میں ہے اور ہمائیو ٹوم دلی میں یہاں کا ویو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ لوگ کیوں ابھی پریویڈنگ سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ میں زیادہ تر پریویڈنگ جو دیکھتی ہوں وہ ادھر سٹی ہوتی ہے یہاں پہ بھی میرے کو اچھا لگا ویو بھی بہت اچھا ہے اگر ایک ہسٹری کے ساتھ پریویڈنگ شوٹ ہو جائے تو بھی اچھا رہے گا پتہ نہیں میرے کو یہاں پر شوٹ کرنا allowed ہے یا نہیں یہ تو پہلے پرمیشن لینا ہوگا سو گائز یہ ہمائیو ٹانکہ مدبرہ ہے اور یہاں پہ موسم بہت اچھا لگا گوہ بہت اچھا ہے آئیڈیا بورا نہیں ہے لوکیشن بھی اچھا ہے بہت زیادہ در لوگ پریویڈنگ جائپور کراتے ہیں یا پھر گوہ کراتے ہیں میں نے اکثر پریویڈنگ جو دیکھا ہے رشی کیش ہے اور ادھر سٹی اور بھی ہیں بہت ڈڈلی میں جہاں مطلب ہسٹری ہے وہاں پر نہیں ہے پریویڈنگ ابھی میں نے کسی کی دیکھی بھی نہیں ہے اچھا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ڈڈلی میں پریویڈنگ شوٹ ہونا چاہیے کروانا چاہیے یہاں کافی ایسی اچھی جگہ لوکیشن وغیرہ بہت ہیں تو پریویڈنگ کا سوچنا چاہیے یہاں اوکے پریویڈنگ کے شوٹ کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں پہلے ہم اپنا شوٹ کرا لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اوپر کی اور اوپر چڑھتے چڑھتے ہم تک یہ اتنے اوچے زینے ہیں یہ تو واقعی میں اب دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے واو یہاں آنے کے بعد اتنا اچھا ویو ہے اتنے مست ہوا چل رہی ہے یہاں پر بہتی زیادہ مجھے بہت اچھا لگ رہا موسم بھی میٹھا میٹھا ہو رہا ہے اور بارش کا بھی آثار لگ رہا ہے میرے کو اس ٹائم ہو سکتا ہے بارش بھی ہو جائے اور یہ کیا ہے سکھوں کا خزانہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہاں کچھ سکے ڈروپ کریں اور چلتے ہیں اب اور آگے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا ہے اور یہ ہے ہمائیو ٹوم کا اوپر کی طرف کا ویو جو کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم اوپر سے جب نیچے کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کافی مست ہے کافی سندر ہے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو زیادہ مستیاں چڑھ گئیں فوٹو شوٹ کرانے میں ویڈیو کافی اچھے آ رہی تھے آپ میں ویسے بھی ریلز اپلوڈ کر چکی ہوں اسٹیگرام اور یوٹیوب پر آپ پلیز چیک کریے گا اور یہ ہے ہمائیو ٹوم کا اندر کا ویو ایک دم سونا سونا خیر یہاں باہر آنے کے بعد بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ ہلکے ہلکے تھوڑی سی تیز بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اور زیادہ موسم ہو گئے پر بارش کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے تھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک لینے کے لئے ہم لوگ ایک طرف بیٹھ گئے یہاں پر اور جب تک یہ بارش ہلکی نہیں ہوگی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے تو ہم سب بھیگ جائیں گے اوکے اس بریک کے بعد اب ہم نکلتے ہیں کیونکہ بارش تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے رک بھی گئی ہے اور فٹا فٹ ہم نکلتے ہیں اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو کہیں اور جائیں گے گھومنے اور اگر لگتا ہے ہم کو کہ بارش کے آثار ہیں تو ڈائریکٹلی گھر جائیں گے موسیقا موسیقی اور یہ تھا ہمارا ہمائیو ٹوم کا خوبصورت سفر باہر نکلنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اس چھوٹے میوزیم میں یہاں پہ بھی بکس وغیرہ اور میپ ہے اور بھی کافی چیزیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے یہاں پہ موسیقی 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 ہے بارش کی وجہ سے خیر انڈیا گیٹ پر ہمیشہ بھی شام کے ٹائم اور آتھ کو بھیڑ رہتی ہے اکثر اور انڈیا گیٹ کی طرف بڑھتا ہوئے ہم جائیں گے انڈرگراؤنڈ والے بریٹ سے کیونکہ اگر اوپر سے جائیں گے تو وہاں روڈ گروس مشکل ہوگا سو اس لیے یہ جو راستہ بنائی گئی ہے وہ انڈرگراؤنڈ جو راستہ بنائی گئی ہے شکر ہے آج انڈیا گیٹ پر بارش نہیں ہو رہی ہے ورنہ پچھلے منت جو جولائی میں میں آئی تھی تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اسی طرح میں پانی میں ہی شوٹ کر رہی تھی تو میرا موبائل کا کیمرہ جو تھا وہ بلر ہونے لگا تھا تو آج کا موسم خیر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے یہ جو انڈیا گیٹ پر ترنگے والی لائٹ ہے فلیک والی لائٹ انڈیا کی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ پندرہ اگست کی وجہ سے ڈیکوریشن ہے اور پندرہ اگست کو تو اور بھی اچھا لگتا ہے انڈیا گیٹ پر اور یہ ابھی تک کنٹینیو ہے لائٹ بہت اچھی لگ رہی ہے فورٹو ویڈیو ایک دم ماست اور اس کو ریال میں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پوری لائٹ جا چکی ہے صرف انڈی یہ انڈیا گیٹ کا اور وہ پانی فورٹو وہیں لائٹ چل رہی ہے ہم لائٹ کا ویڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں اور یہ ہے پوری انڈیا گیٹ کا نقشہ سو گائز لیٹس گو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اب ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کی طرف گھر نکلنے سے پہلے میں نے لیے یہ والے بھونے ہوئے بھونٹے کیونکہ اس کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا تو خانے میں کافی ٹیسٹی ہوگا سو انڈیا گیٹ پہ آؤ اور اگر یہ بھونوے بھونٹے نہ خاؤ انڈیا گیٹ کے سامنے تو وہ بھی بیکار ہے سو گائز میرا یہ vlog یہیں end ہوتا ہے کیونکہ اب ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کی طرف موسیقی 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 سنگنگ کر رہے تھے گیٹار کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا اور یہاں میں میٹرو پر آگئی میں اپنے راستے اور باقی لوگ اپنے راستے ہم چلتے ہیں اپنے گھر جب تک کے لیے بابائے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے vlog میں انشاءاللہ